اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالج ٹاکس میں خوش شامدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ناہائت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالت اور حسد سے بچائے ہم سب کے لئے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نکے باہ ہو آمین سمو آمین یارب العالمین میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب کو کر کہتی ہوں حق کی منزل کا پہلا زینہ علی حق کی منزل کا پہلا زینہ علی دہشت میں عبر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بی مولا علی میرا مرشد بھی آقا بی مولا علی ہر سو صدائے حیدری یا علی یا علی آج میں اپنی اس ویڈیو میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بات کروں گی یوم شہادت حضرت علی مرتضی علیہ السلام بہت بڑا دن ہے اکیسویں رمضان المبارک کی شب جائے شہادت ملک عراق کی مسجد کوفہ جس جگہ پر یہ واقعہ شہادت رونما ہوا مزرس ناظرین اٹھارہ رمضان المبارک کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی صحبزادی ام کلسوم کے ہاں روزہ افطار فرمایا اور آپ کی بیٹی نے اپنے بابا کے سامنے روزہ افطار کرنے کے لیے دو کھانے پیش کیے اس سے مراد دو ڈیشیز نہیں بلکہ دو کھانوں سے مراد جو کی روٹی اور نمک والا دودھ تھا جس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی ایک کھانا اٹھا لو تو موزرس ناظرین کھانا کیا تھا جو کی روٹی اور نمک والا دودھ جس پر جناب ام کلسوم نے فرمایا بابا جان آپ سارا دن روزے کی حالت میں خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں اس لیے آپ یہ دونوں کھانے کھالیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے ساری زندگی آپ کے نانا جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ دو کھانے کھاتے نہیں دکھا تو پھر علی کیسے دو کھانے ایک ساتھ کھالے یہ اٹھارہ رمضان المبارک کی بات ہے اور ہمارا انوان ہے داستان حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت معزز ناظرین انیس وی رمضان المبارک کی رات قیامت کی رات تھی یعنی اس دن زینب یتیم ہو گئی انیس وی رمضان المبارک ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے این صبح کے وقت فجر کی نماز کے لئے اٹھے اور خانہ خدا کی طرف اپنے گھر کے سہن میں آئے آسمان کی طرف نگاہ کر کے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے چشم فلک گواہ رہنا تو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پر سویا نہیں پایا روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں بتھیں پال رکھی تھی جب آپ نماز کے لئے جا رہے تھے تو وہ بے زبان پرندے بار بار حضرت علی علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیتے اس لئے وہ بے زبان جانور بھی اپنی زبان میں کہہ رہے تھے آپ نہ جائیے مولا وہاں نہ جائیے مولا نہ جائیے کہ جانے کا ایک کچھ اور ہوگا اور آنے کا ایک کچھ اور ہوگا اس لئے کہا چاہتا ہے زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے تھا آسمان پشور کہ مولا نہ جائیے بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے اللہ اکبر موزیز ناظرین ان سب کے باوجود حضرت علی مرتضی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے کیا دیکھا کہ آپ کا قاتل عبد الرحمان ابن ملجم اوندے مو سویا ہوا تھا آپ خود اس کے پاس کے اسے جنجوڑا اسے جگایا کہ اٹھو نماز کے وقت سویا نہیں کرتے پھر ازان کے بعد نماز فجر کا آغاز ہوا انیس ویں رمضان المبارک کی صبح شہر کوفہ میں انیس وان روزہ رکھنے کی تیاریاں ہیں اور سنائے اللہ اکبر ہو چکی ہے یہ مقام ملک عراق کی مسجد کوفہ ہے اور نماز فجر ہے موزیز ناظرین حضرت علی علیہ السلام جیسے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ عیزتی میں سجدہ ریس ہوئے یہی وہ موقع یہی وہ لمحہ ہے کہ ابن ملجم عبد الرحمن نے سر اقدس پر زہر علوت تلوار کا وار کیا جسے تاریخ اور ہسٹری میں یوں یاد کیا جاتا ہے گردنیں جکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ جکتا نہیں وہ سر جو صدا سر فراز ہو سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو حضرت علی علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا جبین علی علیہ السلام سے خون بہ رہا تھا آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامجاب ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر مزد ناظرین اسی وقت مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا تو عزیز و اکارب و چاہنے والوں نے جلد ہی عبد الرحمن ابن ملجم اس قاتل کو گریفتار کر لیا وہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا قاتل کو رسیوں میں جکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لیا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوف کے مارے کانپ رہا ہے تو آپ نے پہلا جملہ کیا فرمایا کہ اس کی رسیاں ڈیلی کرو اور پھر اپنے صاحبزادے حضرت عمام حسن علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا دیکھو اس کے کھانے کا خیال رکھنا اور یہ بھی کہا کہ بیٹا دیکھو میرے قاتل نے مجھ پر تلوار کا فقط ایک ہی وار کیا ہے لہٰذا قصاص میں اس پر بھی فقط ایک ہی وار کرنا دو وار نہ کرنا تو بس انیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو محجد کوفہ میں حضرت علی مرتضی علیہ السلام شیر خدا نے جامع شہادت نوش کیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّهِ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ موزز ناظرین ملک عراق کی مسجد کوفہ کی اندر ہی یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے جامع شہادت نوش کیا جس کو آج بھی محفوظ کیا گیا ہے اس مقام کی زیارت ہو سکتی ہے لیکن وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پوچھ ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے نہ پوچھ ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ امت جتیم ہے سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا قاتل بمنتظر تھا کہ وقت نماز ہو اکیس رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام آپ کو محراب مسجد میں شہید کیا گیا کیونکہ میدان جنگ میں حیدر قرار کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ہار چکے تھے جب ہر ایک محاذ پہ ہار چکے تھے جب ہر ایک محاذ پہ قتل اور کہاں کرتے سوائے نماز میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بلائی کرو تم ہی اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ایک اور مکان پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درفت کا پھل زیادہ مٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالج ڈاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وآلہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں